اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بیگن کے فرائز کی ریسپی شیئر کروں گی جسے بنانا آسان ہے بہت ٹیسٹی بہت کرسپی بنتے ہیں آلو کے فرائز تو بہت باری کھائے ہوں گے بنائے ہوں گے مگر اس باری یہ ٹرائی کیجئے آپ کو بہت پسند آئیں گے بچے بھی مانگ مانگ کر کھائیں گے آسان و سمپل سی ریسپی بنا لیتے ہیں بیگن فرائز سب سے پہلے ہم اس کا ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے ہم نے لیے ہیں یہاں پر دو انڈے ون ٹی سپون اس کے اندر نمک جائے گا آدھا ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر جائے گا ون ٹی سپون اس کے اندر این پاوڈر اور ون ٹی سپون اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے گarlک پاوڈر کا اب اس کے اندر جائے گا پیپرکا پاوڈر ون ٹی سپون بھر کر ایٹ کرنا ہے زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو نورمل مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں آدھا ٹی سپون اس کے اندر بھونے ہوئے زیرے کا پاودر اب جتنی بھی چیزیں ہیں نا ایک بار پہلے اچھے سے مکس کر لیجئے تاکہ مسالے جو ہے وہ انڈے کے ساتھ مکس ہو جائے جب سب کچھ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تین ٹیبل سپون بھر کر میدے کا اب میدے کو دال کر بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی لمس وغیرہ نہیں پڑے اب دیکھیں بہت گاڑا ہو جائے گا یعنی ٹھک ہو جائے گا تب آپ نے کیا کرنا ہے دو سے تین ٹیبل سپون جتنا پانی اٹ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اسے مکس کر دینا ہے اس طریقے سے دیکھیں ایک دم سمودھ ہو گیا اسے رکنا ہے سائٹ پر آ جاتے ہیں بیگن کی طرف تو یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے بھرتے والے بیگن لیے ہے اسے اچھے سے دھو لینا ہے پھر گول گول آپ نے کٹ کرنا ہے اب دیکھیں جیسے فرائز کٹ کرتے ہیں ویسے آپ نے تھوڑے سے اس کی جو سلائز کٹ کریں گے وہ تھوڑے سے موٹے کٹ کیجئے بہت پتلے پتلے نہیں یعنی بہت آپ نے باریک کٹ نہیں کرنا ہے ورنہ یہ بیگن ہے اوئل میں جاتے ساتھ اگدم جو ہے وہ شرنک ہو جائیں گے تو دیکھیں ایسے نا آپ نے فرائز فالی کٹنگ کر دینا ہے بیگنوں کی اب سارے بیگن ہمارے کٹ جائیں گے تب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر مسالہ ایٹ کر دینا ہے یہ جو ہم نے سب سے پہلے بنا کر رکھا ہے وہ مسالہ چلا جائے گا اچھے سے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے سارے مسالے کو بیگنوں کے ساتھ کوٹ کر لینا ہے اب یہاں پر میں نے لیا ہے بریڈ کرم تو ایک کپ جتنا ہے آپ نے یہ بیگن فرائز کو اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کوٹ کر کے رکھتے جانا ہے ایک ایک بیگن فرائز کو آپ نے اس بریڈ کرم میں کوٹ کر کے رکھ لینا ہے کچھ اس طریقے سے تو دیکھیں اس پوائنٹ پر آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس دنوں تک استعمال کر سکتے ہیں جب دل کرے فرائی کیجئے اور پھر انجوائی کیجئے کیچپ یا چٹنی کے ساتھ تو میں کیا کروں گی اسی وقت ہی فرائی کر کے آپ کو دکھانا بھی تو ہے تو یہاں پر آئیل گرم ہو چکا ہے تو میں نے سارے بیگن فرائز کو ایک ایک کر کے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اچھے سے جب اس پنا کلر آ جائے تب آپ نے سپون سے ایک دم کرسپی گولڈن براؤن کر کے نکالتے جانا ہے دیکھیں بہت اچھا سا اس پر کلر آ گیا ہے اور بہت کرسپی تیار ہوئے ہیں باقی کے فرائز بھی میں اسی طریقے سے فرائی کر کے نکال لوں گی اور ٹیشو پیپر پر اسے نکال کر رکھتے جانا ہے تاکہ جتا بھی ایکسٹرا آئل ہے وہ بھی نکل جائے اور بہت زیادہ آئلی نہیں لگتا ہے جب آپ اسے کھاؤ گے دیکھیں کیا آواز آ رہی ہے کتے کرسپی اور اتن ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں یہ بیگن فرائز شام کی چائے کے ساتھ یا پھر دال چاول کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اسے کھا سکتے ہیں تھوڑی سینہ میں اوپر سے پیپری کا اس کے اوپر چھرک دوں گی تاکہ بہت ٹیسٹی لگے آپ چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اور مزی سے انچوائی کر سکتے ہیں ایک دم سیمبل سی ریسیپی ہے نا اس باری ٹرائی کیجئے یہ بیگن فرائز پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے ٹیک کیا اللہ حافظ